اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آئی پی سی کے سیکشن 326 کے بارے میں دھارہ 326 کی دھارہ 326 کب لگائی جاتی ہے کب آئی فائی آر ہوتی ہے اس میں تو 326 کافی گمبھیر اپراد ہے اگر کوئی تیج دھار ہتھیار سے کسی خطرناک ہتھیار سے کسی پر حملہ کرتا ہے اور اس کو گمبھیر چوٹ پہنچتی ہے اس کی جان بھی جا سکے ایسی چوٹ پہنچتی ہے تب دھارہ 326 آئی پی سی کا سیکشن لگایا جاتا ہے تیج دھار ہتھیار مطلب کوئی کلہاڑی سے وار کر دیتا ہے چاکو سے وار کر دیتا ہے یا کوئی بھی خطرناک ہتھیار بندوق وغیرہ سے مارتا ہے اس کے سر میں جو بندوق کا پچھلا حصہ ہے وہ اس کے سر میں مارتا ہے یا کوئی تیکھا کوئی تیج ہتھیار یا کوئی کسی کا انگ کاٹ دیتا ہے یا کسی کے دانت توڑ دیتا ہے کسی ہتھیار سے اس میں دیکھئے تیج دھار ہتھیار یا خطرناک ہتھیار ہونا ضروری ہوتا ہے تب دھارہ 326 آئی پی سی کا سیکشن لگتا ہے 307 اور 326 کافی ملتے جلتے اوفینس ہیں کافی ملتے جلتے ابراد ہیں اور دونوں میں جو فرق صرف اتنا ہے کہ 307 جو آئی پی سی کا سیکشن ہے وہ اٹیمپ ٹو مرڈر کے لئے لگایا جاتا ہے اور اس میں بھی گمبھیر چوٹ پہنچتی ہے اور اس میں بھی گمبھیر چوٹ پہنچتی ہے اس میں جب تیج دھار ہتھیار آ جاتا ہے تو دھارہ 326 آئی پی سی کا سیکشن لگایا جاتا ہے اور سزا دونوں میں سیم ہے فرق صرف اتنا ہے جو 307 آئی پی سی کا سیکشن ہے وہ سیشن ٹرائل ہے سیشن کوٹ میں چلتا ہے اور یہ لور کوٹ میں چلتا ہے جونئر مجسٹر فرس کلاس کے عدالت میں چلتا ہے 326 آئی پی سی کا سیکشن ابھی بات کر رہے ہیں 326 آئی پی سی کی تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ کسی تیج دھار یا خطرناک ہتھیار سے اگر کوئی حملہ کر کے کسی کو گمبھیر چوٹ پہنچاتا ہے تو 326 آئی پی سی کا سیکشن لگتا ہے اب اس میں مین پوائنٹس کی بات کر لیتے ہیں کہ کتنی سزا ہے اس میں اور مین پوائنٹس کیا ہیں اس میں دیکھئے دس سال تک کی سزا کا پرابدھان ہے دس سال سے لے کر عمر قید ہو سکتی ہے لائف ایمپریزنمنٹ ہو سکتی ہے تو اگر کسی کو گمبھیر چوٹ پہنچتی ہے تیج دھارہ تھیار سے حملہ کرنے پر دھارہ 326 میں اگر ایف آئی ایر ہو گئی تو دس سال تک کی سزا ہو سکتی ہے دس سال سے بڑھا کر اس کو عمر قید بھی کیا جا سکتا ہے لائف ایمپریزنمنٹ میں بدلا جا سکتا ہے یہ نون بیلیبل آفینس ہے نون بیلیبل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ گیر جمانتی اپراد نون بیلیبل جو بیلیبل آفینس ہوتے ہیں ان کی جمانت پولیس ٹیشن میں ہو جاتی ہے لیکن یہ نون بیلیبل ہے تو اس کے لئے بیل اپلیکیشن لگانی پڑے گی اس کے بعد کوٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے بیل دینی ہے یا نہیں دینی ہے اس کی بیل کافی مشکل ہوتی ہے کاغنی جیبل آفینس ہے کاغنی جیبل مطلب پولیس بینہ وارنٹ کے اروپی ویکتی کو گرفتار کر لے گی جس کے خلاف 326 میں اپر آئی ایر ہوئی ہے اس کو بینہ کسی وارنٹ کے پولیس گرفتار کر لے گی اس کو بولا جاتا ہے کاغنی جیبل یہ نون کاغنی جیبل ہوتے ہیں اس میں وارنٹ کی ضرورت پڑتی ہے یہ ایک نون کمپاؤنڈیبل آفینس ہے نون کمپاؤنڈیبل کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سمجھوتا یوگے نہیں ہیں اس میں سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا رازی نامہ نہیں کیا جا سکتا جو کمپاؤنڈیبل آفینس ہوتے ہیں جی ایم آئی سی کی عدالت میں جس کو آپ جونئر میجیسٹریٹ فرس کلاس بھی کہہ سکتے ہیں تو ان کی عدالت میں یہ ٹرائل چلتا ہے یہ کیس چلتا ہے تو یہ تھی جانکاری دھارہ 326 کے بارے میں سمپل طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے ایک بار پھر سے ریکائپ کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی تیج دھار ہتھیار سے خطرناک ہتھیار سے کوئی حملہ کرتا ہے کسی کو گمبیر چوٹ پہنچاتا ہے جس میں اس کی جان بھی جا سکتی تھی تو دھارہ 326 ای پی سی کا سیکشن لگتا ہے یا کسی کا کوئی انگ کار دیتا ہے یا ہٹی توڑ دیتا ہے یا دان توڑ دیتا ہے تیج دھار ہتھیار سے خطرناک ہتھیار سے حملہ کر کے دس سال سے لے کر عمر کا عدد تکی سزا ہو سکتی ہے گیر جمانتی اپراد ہے نون بیلیبل ہے کاغنی جیول ہے بینا وارنٹ کے پرولیس گرفتار کر لے گی نون کمپاؤنڈی بل ہے مطلب گیر سمجھوتا با دی ہے سمجھوتا راج نامہ نہیں ہو سکتا جی ایم آئی سی جونئر مجسٹرٹ فرس کلاس کی عدالب میں یہ کیس چلتا ہے تو یہ تھی جانکاری دھارہ 326 کے بارے میں سمپل طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے اگر ابھی بھی کوئی آپ کو کنفیوجن رہ گئی ہو تو پلیز کمنٹ کریے گا پوچھئے گا اور لاؤس ریلیٹرڈ اگر کوئی اور بھی جانکاری چاہیے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لی جائے گا کیونکہ اس چینل پر سمپل طریقے سے لاؤ کے بارے میں جانکاری دی جاتی ہے جو کی آپ کو جانکار بناتی ہے سشکت بناتی ہے نیکس ویڈیو میں بات کریں گے کسی اور دھارہ کے بارے میں کسی اور آئی بی سی کے سیکشن کے بارے میں تو پلیز چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ ضرور کیجئے کہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد